بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all parents and my dear students امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کرنے جا رہے ہیں اردو کے دن ایک کا کام ہم صفحہ نمبر 54 کی پڑھائی کریں گے اور پڑھائی ہم کریں گے صفحہ نمبر 44 اور 43 کی تو سب سے پہلے اپنا اردو کا قائدہ اوپن کیجے گا صفحہ نمبر 54 آج ہم کریں گے چھوٹی اے کے سسلے کی دہرائی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کس کی آدھی شکل ہے سین کی اور اس کو کس سے جوڑنا ہے چھوٹی اے سے تو کیا بنے گا س ای سی اگلا لفظ دیکھئے گا ش ای شی نیکسٹ س ای سی س کے بعد سواد کے بعد ز ای زی تو ای تی ز ای زی ای ای غ ای غی ف ای فی کئی کی کئی کی گئی گی لئی لی مئی می نئی نی و ای وی ہ ای ہی پہلی تصویر دیکھئے گا اس میں کیا بنا ہوا ہے ٹوفی ٹوفی کیسے پڑھیں گے ٹ اٹ ف ای فی ٹ اٹ ف ای فی ٹوفی ٹ اٹ ف ای فی ٹوفی اگلی تصویر میں ہے پانی پانی کس طرح پڑھیں گے پ نئی نی پانی پ نئی نی پانی اگلی تصویر میں ہے ٹالی ٹالی کس طرح پڑھیں گے ٹ لئی لی ٹالی ٹ لئی لی ٹالی اگلی تصویر میں ہے ٹوٹی ٹوٹی کس طرح سے پڑھیں گے ٹ او تو ٹ ای تی ٹوٹی آخری تصویر میں دیکھئے گا گولی گولی کس طرح پڑھیں گے گ او گو لئی لی گولی ٹوفی پانی ٹالی ٹوٹی گولی آج ہم نے یہ کے سلسلے کی دہرائی کی ہے اور یہ سے ہم نے چار حرفی الفاظ بنانے کی مش کی ہے اب ہم اپنا ورک بک کا کام کریں گے اپنی ورک بک اوپن کیجئے گا آج ہم کریں گے ورک بک کے صفحہ نمبر ٹوٹی پر آج ہم تین اور چار حرفی الفاظ بنائیں گے الفاظ بنائیں مو سے ہم رے کو جوڑیں گے موڑ مو ر مو مو ٹا آٹا مو ٹا مو سے ہم حروف کو جوڑ کے نئے الفاظ بنائیں گے سب سے پہلے ہم جوڑیں گے ر کو مو ر آگے دی گئی خالی جگہ میں ہم اس کو جوڑ کے لکھیں گے یہ ایک تین حرفی لفظ ہے م او ر مو رے کے اوپر ک او ن آنا کون تو سٹورنٹس اب ہم کریں گے اپنا ورک بک کا صفحہ نمبر ٹوٹی فور اور اس پہ ہم چھوٹیے کی سلسلے کی دہرائی کریں گے ورک بک پہ دیکھئے گا چھوٹیے کا سلسلہ پڑھئے اور لکھئے جوڑئے پہلے ہم آدھی شکل کو چھوٹیے سے جوڑ کے لکھیں گے پھر پینسل پھیریں گے اور پھر خود سے لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے ک ای کی کاف کی آدھی شکل اور چھوٹی یہ نکتوں والا کاف ہے اس پہ دو نکتے آئیں گے ک ای کی پینسل پھیرنے کے بعد اب آپ اس کو خود سے لکھیں گے ک ای کی کاف لکھیں گے ک ای کی کاف کے اوپر دو نکتے ک ای کی اور کاف کے ہیڈ کو فل کریں گے ک ای کی کے بعد سٹک والے کاف کی آدھی شکل سے ہم چھوٹیے کو جوڑ کے لکھیں گے ک ای کی ک ای کی کاف کے اوپر سٹک ک ای کی اب اس کو خود سے لکھئے گا ک ای کی چھوٹیے کی ہافت بیلی لائن سے نیچے اور کاف کے اوپر سٹک ک ای کی کے بعد اب ہم لکھیں گے گ ای گی گ کو چھوٹیے سے جوڑ کے لکھیں گے پہلے پینسل پھیریے گا گ ای گی گ کے اوپر دو سٹکس آئیں گی گ ای گی اب اگلی لائن میں اس کو خود سے لکھئے گا گ ای گی گ گاف کی آدھی شکل گ گاف کے اوپر دو سٹکس اور چھوٹیے کی ہافت پہلی لائن سے نیچے دو سٹکس اور چھوٹیے کی ہافت پہلی لائن سے نیچے گ ل کے بعد ل ل کو ای سے جوڑ کے لکھیں گے ل ای لی اب آپ دی گئی خالی جگہ میں خود سے لکھیں گے ل ای لی ل ای لی کے بعد م ای می م کی آدھی شکل اور چھوٹیے م ای می اگلی لائن میں م ای می خود سے لکھئے گا م ای می م ای می کے بعد اب ہم لکھیں گے اگلی لائن میں دیکھئے گا ن ای نی نون کی آدھی شکل اور چھوٹیے کو ملا کے ن ای نی پہلے پینسل پھیرئے گا ن ای نی نون کے اوپر ایک نکتہ اور چھوٹیے ہاف لائن سے نیچے و ای و و کو ہم ساتھ جوڑ کے نہیں لکھیں گے ہم اس کے ساتھ لکھیں گے چھوٹیے کے و ای و و کے ہیڈ کو فیل کیجے گا و ای و آگے خود لکھئے گا و ای و کے بعد اب ہم لکھیں گے ہ ای ہی 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 کے بعد اب ہمارے پاس یہاں املا کا ایک لفظ ہے جس کی ہم مشک کریں گے اور کیا ہے یہ پانی کس کی تصویر ہے پانی کی پانی کیسے لکھیں گے پا پا ن ای نی پانی پا پا ن ای نی پانی اس کو تین دفعہ لکھیں گے اور اپنا کام مکمل کریں گے آپ اور اس کو خوشکت کر کے لکھیں گے پا پا ن نی پانی ہمارا آج کا کام یہاں مکمل ہوا جاتا ہے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اس کو خوشکت لکھنے کے بعد آپ کہیں گے الحمدللہ اللہ حافظ سکتہ کرنے کے بعد ہمارے آج کا کام ڈین